اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علیٰ ابراہیم والا آل ابرحیم وعلا آل ابرحیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابرحیم انکہ حمید مجید لعدداد روز Schlالح میرے اور آپ کے پیارے تثونت منمون اعقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی اسبعہ پر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ناران کے علاقے بٹا کنڈی کی ہیں اور اس میں سوچ اور نیلا گلیشت دونوں کے جانبے ہیں یہ سونی واتر فال ہے اس کے قریب یہ واقعات آج پیش آئے ہیں تیز ترین بارش کے وجہ سے اور تصویر کے دونوں روح ہم دکھاتے ہیں کہ جس میں ایک سا پچھے کی رپورٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو وہاں پر واقعات رنما ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی تیز ترین اپ ڈیٹ آپ کو دیتی ہیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ ر اور آپ کو پتا ہو کہ اس قسم کے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے آج ناران کے اندر بارش ہوئی اور اس کے بعد کیا یہ ڈیٹیل رہی سارا یہ ہم کو بتائیں گے اور اس میں کیسے کاغان ڈویلمنٹ اتھائٹی کے جو افسران ہیں جو جوان ہیں انہوں نے فوراں اس کے ساتھ کاپریٹ کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں اور ٹورس پولیس وغیرہ ابھی اور بھی کچھ نظر آ رہا ہے میں اٹھونڈ نو اس کے بارے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے برحال سب ہی نے مل کے کام کی ہے اور ف میں چاہوں گا کہ شاید مجھے نہیں پتا کہ یہ کیڈیئے کے ہمارے ملازمین ہیں یا کون ہیں لیکن جو بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں سپیچلی موظم بھائی ان کی ٹیم ملک عزر رشید صاحب اور اسسٹن ڈریکٹر جناب عصد صاحب ان کی جو گاڑیاں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں یا خود بھی کام کرتے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں تو ایٹس آف یو صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا زبردست کام کی ہے تو بالکل دی ویڈیو کمل دیکھئے گا اس میں ہم نے آپ کو آگے آنے والے دنوں کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ یہ اگر ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گنٹی کا بڈن دبائی کرال انفکیشن کا بڈن کر لیں تاکہ کہیں بھی جانے سے پہلے ایون آپ ناران میں بھی ہیں تو اگر آپ کو ہماری اپ ڈیٹ مل جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے کیا حالات ہیں تو دوستو بات ایسی ہے کہ ناران سے بابوسر ٹا آپ جانے والی روڈ پر یہ ابھی جو ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں اب یہ سوچ کے کل کے ہیں اور یہ جو ابھی کلپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کی ہیں یہ ناران بٹا کنڈی کی ہیں وہاں پر جب بارش ہوئی ہے ایک گھنٹے کی مسائل بارش کے بعد جہاں پر ندین نالے تھے وہ بپر گئے اور روڈ کے اوپر کافی زیادہ ملبہ آ گیا جس کے وجہ سے روڈ بلاک ہو گئی یہ دیکھنے کے مشینری لگی ہوئی ہے اور کاریوں کی لمی کتار آپ کو نظر آ رہی ہے ٹورس کی کیونکہ یہ آپ کو بت آدموں کے گزشتہ دو دنوں سے ناران میں ٹھیک ٹھاک راشتہ بابوسا ٹاپ جانے والوں کے لیے آنے والوں کے لیے بھی اچھا خاصا راشتہ کیونکہ آج روڈ کھول دی کی تھی بابوسا ٹاپ کی اور کافی زیادہ ٹریفک تھی اس روڈ پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاغان ڈولمنٹ 30 کی اپنی یہ موظم بھائی لوگوں کی گارڈیاں آج ان سے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے لوگوں کی ہلپ آؤٹ کی ٹورس کو رسکیو کیا اور انہیں وہاں پر ج فسے ہوئے ٹورس تھے ان کو نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تو ہم ان کی اس کاوش پر انہیں خدا دیتا ہے سین پیش کرتے ہیں نہ صرف بٹواری بڈک ٹی وی بلکہ ہمارا ہر دیکھنے والا فرد آپ کو سلام پیش کرتا ہے کہ کیسے آپ نے اس موقع کے اوپر لوگوں کو رسکیو کیا اور لوگوں کی گاڑیوں کو بافاظت وہاں سے نکالا دیکھیں یہ پوری بیلٹ ہے اس میں جگہ جگہ پچھلے سال لینڈ سلائٹ ہوگی تھی سلاب کی وجہ سے کافی سارے نالے جو ان سے ہیں وہ پتھروں سے بھر گئے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ نالے خالی ہوتے تھے اور کتنی بھی بارش ہو جائے تو یہ اپنے مقصود راستوں سے گزر کر چلے جائے کرتے تھے لیکن پچھلے سلاب میں پچھلی لینڈ سلائٹ میں یہ ہوا کہ یہ نالے بھر گئے پتھروں سے اور کچھرے سے بار چکی ہیں اور ان کی یہ چینج ہو چکی ہے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے یہ الات واقعات کیا سے بن چکی ہیں آپ کے بہت بڑے مہنگا پروجیکٹ کرنے کے بعد ان کو یہاں سے اٹایا اور ان کی جو سیکنس ہو چینج کی جا سکتی ہے کہ نالے جہاں سے گزریں کہ وہاں پر پل بان جائے یا کچھ ایسا کیا جائے جہاں جس سے روڈ کوٹ ڈینجر نہ ہو لیکن یہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اندھانے والے تین چار سالوں میں ان کا تدارک ممکن ہے تو یہ الات ایسے ہی ہیں جب بارش ہوگی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے جب کم بارش ہوتا ہے تو کم پانی آتا ہے یا جب زیادہ بارش ہوتا ہے جب کم بارش ہوت ہے تو بس بات ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگزیکٹ آج کی سچویشن ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج کے معاملات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں کل بارہ تری سے نوٹفکیشن بھی آ چکا ہے کل سے زیادہ گھڑی آئیں گی اور کل سے زیادہ اس قسم کے مسائل دیکھنے کا ملیں گے تو میرا کہنے کا مقصد زیادہ اس سے یہی ہے کہ جب بھی آپ اس ایریا میں جائیں تو اپنے پاس اتنا وقت نکال کے ضرور جائیں کہ اللہ نہ کرے اس قسم کے مسئلہ ہو جائے تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ پینک نہیں کرنی ٹیمیں آ جاتی ہیں مشینیں آ جاتی ہیں اور فوراں صفائی کا کام شروع کر دیتے ہیں آپ نے پینک نہیں کرنی کہیں بھی ہیں تو آپ اپنے جگہ محفوظ رہیں بچوں کے لیے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لازمی رکھیں اس کے علاوہ گرم کپڑے اور اس قسم کی جو رسکیوں کی چیزیں وہ لازمی پاس رکھیں کہیں بھی آپ کے ضرورت پڑھ سکتی ہے تو بالکل احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ س شک نہ کریں ہم تصویر کے دنوں رکھ دکھائیں گے جیسے آپ کی اپنی مرضی اور ہمارا کام ہے درست رکھ دکھانا پاکستان زندہ بات پاکستان پیندہ بات جیتے رہے خوش رہے